اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ایک مرتبہ عمر بن عبید امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ رتق و فتق سے کیا مراد ہے میرے امام نے کہا اس آیت کا کیا مطلب ہے قرآن پڑھتے ہو کہ جی میں روز پڑھتا ہوں آپ نے فرمایا اولا یارللزین کفرون ان السماوات والرسکانتا رتقن ففتقنا ہما کیا کفر والے اس بات کو نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین دونوں پہلے بستا تھے ہم نے ان کو شگافتہ کیا یعنی آپ نے کہا کہ تم پڑھتے ہو اب سنو آپ نے فرمایا آسمان بند تھا یعنی کوئی قطرہ آسمان سے زمین پر نہیں برستا تھا بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین بستا تھی یعنی کسی قسم کی گھاس اس سے نہ اکتی تھی تب اللہ نے حضرت آدم کی دعا قبول کی تو زمین شگافتہ ہوئی اور نہرے جاری ہوئی سمندر بنے اور درخت لہ لائے اور پھل پھول لائے اور آسمان سے پانی برسا یہی رتق وفتق ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد